انسان کے اندر دو کمزوریاں عام ہیں موجودہ حالات میں ایک خوبصورت عورت کمزوری اور دوسرا مردانہ کمزوری اس کا اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں علاج موجود ہے قرآن مجید میں شہد کا ذکر ہے اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْهَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِي أَنِتَّا كِذِي مِنَ الْجِبَالِي بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِي وَمِمَّا يَارِشُونَ تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں پر وئی بھیجی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے سُمَّا كُلِي مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِي فَسْلُوكِ سُبُولَا رَبِّكِ زُلُولَا پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متین کردار راستے پر چلے يَخْرُجُوا مِنْ بَتُونِحَا شَرَابٌ مُقْتَلِفٌ اللہ فرمارے ہیں ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کی رتوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لئے شفا رکھی گئی ہے تو شہد لیجئے اور اس کے برابر میں پیاز کا پانی نکالیے دونوں کا قوام بنائیے جب قوام بن جائے تو مرتبان میں محفوظ کیجئے پچیس گرام صبح اور پچیس گرام شام کو لیجئے مردانہ کمزوری ختم ہوگی مردوں کے لئے بہت ہی عالی قسم کا نسخہ ہے